اگر جلسہ سننا ہے اور رنگ میں سننا ہے تو اس نیت کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اس ارادے کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اس عظم کے ساتھ بیٹھنا ہوگا کہ حدیثِ عشقی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے دوسرا مصرہ جس دن یاد کرائیے گا پڑھ دوں گا حدیثِ عشقی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے جس دن یاد کرائیے گا دوسرا مصرہ اس دن حدیثِ عشقی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے جبینِ کفر پر ہم نارے تکبیر لکھ دیں گے اور ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رقصہ ہے جہاں پہ کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے ہاں 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 کیا کریں اسی جذبے کے تحت بیٹھنا ہوگا اب تھوڑی دیر مجھ کو تقریر یاد کرنے دیگئے میں تقریر یاد کرنے پھر میں تقریر کروں گا اور تقریر یاد کیسے ہوتی ہے وہ ٹبلیٹ سنیے وہ ٹبلیٹ سنیے تقریر کیسے یاد ہوتی ہے میں اس وقت اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی توجہ چاہوں گا کہ آپ بھی اپنا حق ادا کی بھی ہے جلسہ ابھی شروع ہوا ہے اس کو سبھالی آپ کا کام ہوتا ہے میں تقریر یاد کر رہا ہوں سنیے کیسے منصوب ان کے نام سے مل جائے گھر کہیں میں جانتا ہوں دو مصرہ سمجھ میں نہیں آئے گا تیسرا چوتھا برداس نہیں ہوگا منصوب ان کے نام سے مل جائے گھر کہیں پریکٹس کر لیجئے گا تیسرا چوتھا برداس نہیں ہوگا منصوب ان کے نام سے مل جائے گھر کہیں بھارت میں ایک بال کا شمپو ہی دکھا دو اور احمد رضا کے نام سے چلتی ہیں ترینے اشرف علی کے نام کا ٹمپو ہی دکھا دو نارے تکبیر نارے انسالت مسلکِ آلہ حضرات فائزانِ آلہ حضرات عزبتِ قرآن کانفرنس علامہ سیف اللہ علیمی زندہ باز سبان اللہ سبان اللہ گئی ہے پورا مجمع بولیے سبان اللہ تب دوبارہ منصوب ان کے نام سے مل جائے گھر کہیں بھارت میں ایک بال کا شمپو ہی دکھا دو اور احمد رضا کے نام سے چلتی ہیں ترینے اشرف علی کے نام کا ٹمپو ہی دکھا دو اور میں تو ایک دم گلہ پھاڑ کے پورے ہندوستان میں چلاتا ہوں سمجھے کہ تم بوکس کی گاڑی سے اُتر کیوں نہیں جاتے تم بوکس کی گاڑی سے اُتر کیوں نہیں جاتے جس سمت بھریلی ہے اُدھر کیوں نہیں جاتے کتے کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا اختر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے دارے تکبیر دارے رسالت بس لکے یا حضرات علمائی اہلی سوسان آئے درہا 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 درہا ممہ ہربارہ خط Legal اللہ درہا مبارک بھائی آپ عمرہ سے تشریف لارہے ہیں دعا کیجئے سمجھے میں آپ کا سر دیکھ کے سمجھ یہاں کہ آپ آ رہے ہیں لوگ پوری کتاب پڑھ کے نہیں سمجھ پاتا ہے کہ مدینہ سے آئے میں چار میں سے اور پڑھتا ہوں حضرت عشق و علفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے ہمت ہے تو سنو عشق و علفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے پیار جو کرتے ہیں ان کو پیار دینا چاہیے مسلک احمد رضا سے جو بھی رکھتا ہے جلان بیچ چوراہے پہ اس کو مار دینا چاہیے بھائی میں بہت کم پڑھالی کا آدمی ہوں بڑے بڑے علماء کرام آ رہے ہیں جلسہ تقریر کرنے ہم لوگ تو ملاد پڑھنے والے ہیں میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں حالکہ اتنا کم پڑھا لکھا نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں کتنا تو پڑھا لکھا ہوں کہ سب کی بولتی بند کر سکتا ہوں مجھ کو حیرت ہے کہ ابھی تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کدھر جانا ہے دو ہی راستے تو ہیں ہندوستان میں دو ہی راستے ہیں ایک بریلی ایک دیوبند اور ابھی تک لوگ فیصلہ نہیں کر سکے کہ کدھر جانا ہے اب یہ بریلی کا پہلا ہر بے ہے دیوبند کا پہلا ہر ڈال ہے بریلی کی بے سے بہیشت کا پتا چلتا ہے اور دیوبند کی ڈال سے دوزک کا یقین ہوتا ہے توری حمد سے بولو یا رسول اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے لڑا کے بولو یا رسول اللہ شیر تھوڑی ہے کہ تمہارا اتنا لوگ مولوی کو بکلول سمجھتے ہیں اب دنیا کے ہر خوبصورت آدمی کا نکاہ تو یہ مولوی پڑھاتا ہے اور نکاہ نہیں جنازہ بھی سب کا ہمی لوگ پڑھاتے ہیں پھر بکلول کا یہ سمجھتے ہو اس سے کیا اکلمان بنو سمجھے اور میں بمبئی میں تقریر کر رہا تھا میں نے کہا مسلمانوں اپنے نبی پہ درود پاک پڑھو میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ سچے دل سے پڑھ لے گا میں میدان قیامت میں اسے اپنے چادر میں چھپا لوں گا جیسے ہی میں نے یہ حدیث سنائی ایک پڑھا لکھا جاہل کھڑا ہو گیا ہاں سے کہے ہم غلط جملہ نہیں بولتے ہیں ہاں پڑھا لکھا ہی جاہل ہوتا ہے انپڑ تو انپڑ ہے آپ جاہل کی تعریف سنو مکہ میں اسلام سے پہلے سب سے پڑھا لکھا آدمی عمر بن حشام تھا جس کو عرب والے ابو الحکم کہتے تھے مگر وہی عمر بن حشام نبی کے ہزاروں موجزات دیکھ کر جب مسلمان نہیں ہوا تو نبی نے اسی کا نام ابو جہل لکھا تھا جاہلوں کا باپ رکھا تھا میں ہل اسٹیج کی توجہ چاہوں گا کھڑا ہو گیا کہا ہے مولانا تقریر بند کرو ہم نے کہا کیوں بولا اس صدی کا اتنا بڑا جھوٹ ہم سے برداست نہیں ہو رہا ہے ہم نے کہا کیا جھوٹ بولا ہم نے بولا تم نے کہا کہ تیرے نبی ایک بار ضرورت پڑھنے والے کو چادر میں چھپا لیں گا بلکل صحیح کہا مولانا ممکن ہے کیا یہ ہم نے کہا میرے نبی کا قول ہے سب ممکن ہے اس نے سوال کر دیا کہ تیرے نبی کی چادر کتنی بڑی ٹینشن میں میں نے کہہ دیا دو میٹر یا دھائی میٹر تو تالیبہ جانے لگا بولا تب تو اور ممکن نہیں ہم نے کہا کیوں بولا مولانا تم چاہے جتنی دلیل دے دو بگر آج کی سائنس نہیں مانے گی کہ دھائی میٹر میں یہ اربوں اربوں خربوں خربوں آدمی گھج جائے جیسے ہی سائنس کا نام لیا نہ چڑھ گیا رنگ دماغ پہ بڑھے لیا میں نے کہا اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو آئی سٹیج کے پاس آج میں سائنس سے سمجھاؤں گا کہ میرے نبی چادر میں اپنی امت کو سما دیں گے استقبال کرنا آپ لوگ آگے آمجمت آگے آمجمت چیر کر میرے کری پیٹ پر بیگلا دے ہوا ہے اس کا کپڑا رکھ رکھاؤ دے کر میری آنکھوں میں دو چار کترے آنسو کے آگے جیسے ہی مجھ کو روتا ہوا دیکھا کہا مولانا ڈر سے رو رہے ہو کہ نہیں بیٹا ڈر سے نہیں حیرت سے رو رہا ہو بولا کیوں بولا تیرا لباس بتا رہا ہے کہ کسی زگڑے ہوئے ایک کرور پتی کا تو بیٹا ہے کسی عرب پتی کا تو بیٹا ہے کہا ماشاءاللہ دولت کی کمی نہیں ہے دولت کی کمی نہیں ہے میں نے کہا کاش یہ دولت تیرے پاس نہیں ہوتی میرے پاس ہوتی تو میں سب سے پہلے اس پیسے سے مدینہ جاتا اپنے نبی کا روزہ دیکھتا جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا مبارک بھائی وہ انسان مسکورا کر بولا کہ ہم مدینہ دیکھنا چاہتے ہو ہم نے کہا کون بے وقوف ہے جو مدینہ نہیں دیکھنا چاہتا ہمارے دل کی تمنا ہے دیدے مدینہ ہم غریبوں کی طرز زیارت میں پوچھئے ہم لوگ دیکھتے ہیں کلنڈر میں مدینہ ہم لوگوں کا حالی الگ ہے کہ اگر دیکھنے کی تمنا ہے میں نے کہا اوریجنل دیکھنا ہے کہ اگر تم تیس سیکنڈ کا ٹائم دو تو میں تمہیں اوریجنل مدینہ دیکھاؤں گا اب یہیں آپ بھی مجھ کو سبھال لو اور اسٹیج والے مجھ کو سہارا دے دے میں نے کہا اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو دیکھا دے تیس سیکنڈ میں تو مجھے شہر مدینہ فوراں مائک والے کے پاس گیا اسے الیکٹک کنیکشن لیا ایک پیٹ پی سے بیگ اتالا بیگ سے لیپ ٹاپ نکالا اسے الیکٹک دے کر اسے آون کیا آون کر کے ماوس سے کھلنے لگا ابھی بائی سے پچیس سیکنڈ ہوا تھا اس کے اسکرین پر پورا شہر مدینہ آیا وہ سینہ ٹھوک کر کہتا ہے مولانا دیکھ یہ مدینہ ہے یہ مسجد نبوی ہے یہ گمبد خضرہ ہے یہ مواجے شریف ہے یہ ریاض الجنہ ہے یہ محراب نبی ہے یہ محراب بیلالی ہے یہ محراب عثمانی ہے وہ باب السلام ہے وہ باب بطی ہے وہ باب جبریل ہے وہ باب فاطمہ ہے وہ صاحب صفحہ کا چبوترہ ہے وہ جنت البطی ہے وہ دیار اہل بہت ہے وہ دیار حلیبہ ہے وہ دیار عثمان ہے پورا مجمع بولو ایک زبان زبان اللہ جیسے ہی مدینہ دیکھایا جیسے ہی مدینہ دیکھایا ہم نے مسکر آکر کا بیٹا اگر ذرا سا پاور بڑھا دو تو بغل میں مکہ ہے اگر ہمتِ ماں کا دودھ پیا تو مکہ دیکھا کا مولانا بیس سکن میں دیکھاؤں گا اپنے ماؤس سے کھلتا رہا یوٹیوپر والو تم بھی چینل چلاتے ہو وہ بھی اپنا چینل چلا رہا ہے بیس سکن میں دیکھاؤں گا ماؤس سے کھلتے کھلتے اچانک چلا کے کہتاؤ مولانا دیکھ یہ شہرِ مکہ ہے یہ کعبہ ہے یہ دیلافِ کعبہ ہے یہ حجرِ اسود ہے یہ ملتظیم ہے یہ مقامِ ابراہیم ہے یہ مطاف ہے یہ حتیم ہے یہ مذابِ رحمت ہے وہ صفا ہے وہ مروہ ہے وہ مینہ ہے وہ مزدلفہ ہے وہ وادی آرفات ہے نہیں 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 یہ ایک لہر چلنا چاہیے بولیے سبحان اللہ جیسے ہی حضرت مکہ مدینہ دیکھایا میں نے کہا بھارت میں راکر آس تک میں نے لال قلعہ نہیں دیکھا ہے اگر گم ہو تو لال قلعہ دیکھا دے جیسے ہی میں نے لال قلعہ کہا کہ مولانا پانچ سیکند میں دیکھاؤں گا فوراں لال قلعہ دیکھا دیا کہ جھوٹے لوگ یہی سے بھاسن دیتے ہیں جھوٹے لوگ یہی سے تقریر کرتے ہیں یہ لال قلعہ ہے میں نے کہا تاج محل دیکھا دے کہ دو سیکند میں دیکھاؤں گا جیسے ہی تاج محل دیکھایا تب میں نے آس تین سمیت کر کہا اب تیری سمجھ میں آیا کہ میرے پیمبر اپنی چادر میں امت کو سما لیں گے کہا کیسے ہم نے کعبِ ظالی جب تیرے لیپ ٹاپ کے دو ہنچ کے پینٹ ڈھرائیب میں ساری دنیا سما رہی ہے تو میرے مصطفیٰ کی چادر میں نارے نبی نارے صالح ملکِ اعلیٰ حضرات فائزانِ اعلیٰ حضرات حضرتِ قرآن بندرین اللہ ما صحیح اللہ علی بھی زندہ بات میں اقدم خالی سسلہی تقریرات کروں گا مگر پہلے میں اپنے نبی کا گنگا لوں میں اپنے نبی کا گنگا لوں اقدم خالی سسلہی تقریر کروں گا مزاج بنا لینا لیکن پہلے مجھے اپنے نبی کا گنگا لینا یہ ٹوفی دیکھ رہے ہو ٹوفی وہ ٹوفی ٹوفی یہ ٹوفی ٹوفی وہ ٹوفی ٹوفی یہ ٹوفی ٹوفی مگر نام یہ رامپوری یہ گرام یہ برکاتی یہ براتی ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں اور نوشہ بنا دیا اس میں برا بن نہیں تھی کیا بات ارے آپ چھپ رہی ہیں نا آپ تو ایسی لوگ 2G یا 4G والے ہو گئے یہ سب توپی ہے کہ نہیں بولو مگر سب کا نام مجمع بولے تب بولوں گا سب کا نام عالق عالق اسی طرح اب دیکھ میرے اپنے نبی کی عظمت دیکھ اے مبارک بھائی پانی 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 اگر آسمان سے زمین پر گیرے باریش ہے پانی اگر آسمان سے جم کر گیرے اولہ ہے پانی گر کر اگر زمین پر جم جائے برف کا ٹھوڑا ہے پانی اگر گر کے بہ جائے وہ دریا وہ نہر ہے پانی گر کر ایکتہ ہو جائے وہ جھیل اور تالاب ہے وہ پانی جگ سے نکلے جگ کا پانی گلاس سے نکلے گلاس کا پانی بلٹی سے نکلے بلٹی کا پانی گھڑے سے نکلے گھڑے کا پانی فریس سے نکلے فریس کا پانی وہی پانی بغل سے نکلے پسینہ ہے آنکھ سے نکلے آنسو ہے پھلوں سے نکلے ارکھ ہے پھول کی پتی سے چپکے شبنن کا قطرہ ہے مگر وہی پانی اگر اسماعیل کے قدم سے نکلے تو آدھے زمزم ہے اور مصطفیٰ کی انگلی سے نکلے تو آبِ رحمت ہے نارِ تکبیر نارِ انسان مسلکِ آلہ حضرت زندہ بات جی لگائیے کہیے سبحان اللہ زیادہ ٹائم نہیں میرے پاس چونکہ آپ کو بڑے مقرین کی تقریر سننی ہے نا لیکن پہلے چھٹکا کو برداشت کیجئے برداشت کیجئے ہم کو پہلے اور بھاگیے گا مقرین قسم خدا کی آج بھی اپنا رنگ جمع دو نا آج بھی رنگ جمع دو اپنا تیرا کوئی جواب نہیں تیرا کوئی جوڑ نہیں رنگ جمع دے اپنا آپ رنگ جمع دے اور تم کیا رنگ جمع ہوگے مجھ کو معلوم ہے جانتے ہیں نا تیرین میں جب بردستی پیسہ مانگنے والی ایک قوم ہے ہے نا سمجھ رہا نا تالی ٹھوک کے دیپ پیسہ مگر مجال ہے داڑھی ٹھوکی والے سے مانگ لے مجال ہے داڑھی ٹھوکی والے سے مانگ لے میں تیس پینٹیس برس سے سفر کر رہا ہوں آج تک یہ حادثہ میرے ساتھ نہیں ہوا ایک دن میں ابھی ادھر ہی بیٹھا دیجئے وقت آگا تو یہاں لے آئیے گا کہا کریں سب سے زبردستی پیسہ ہے دم پوہر زبان آبے دے آٹ نکال مگر مجال ہے کسی داڑھی ٹھوکی والے کو ٹچ کرے ایک دن میں بیٹھا ہوا سائیڈ والی لور سیٹ پر آیا سب سے دے 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 مجھ کو ٹچ نہیں کیا میں نے کہا سن بلہ بلہ سب سے مانگتے ہو ہم لوگوں سے کیوں نہیں مانگتے میں نے پوچھ لیا سب سے مانگتے ہو ہم داڑھی ٹھوکی والوں سے کیوں نہیں مانگتے جواب دیا ہلا دیا کہا مولانا آپ لوگ مرد ہیں اس لیے نہیں مانگتے یعنی چھککوں نے بھی تمہاری اوقات بتا دی کہ تم کیا ہو موگوں نے بھی تمہاری اوقات بتا دی تم کیا ہو اگر آج بھی اپنا رنگ جمع لو تو یاد رکھو غریب نواز کو انتقال کے آٹھ شو سے زیادہ برس گزر گئے مگر ان کی عظمتوں کا جھنڈا آج بھی لا جواب ہے آج بھی لا جواب ہے دو ہزار نو میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا پاؤں ٹوٹ گیا کہیں جلسے میں نہیں گیا کلکتے والوں کو معلوم ہوا کہ مول بھی فسا ہے بھلا کے لیا آپ پکڑ کے ایمبولین سے لے گیا سب گیا تقریر کرنے دس محرم کو اور جب پہنچا تو راستے میں ایک جگہ دیکھا دس بارک ڈرام رکھا ہوا بڑا بڑا ڈرام سمجھتے ہیں نا اور لال کپڑا سے ڈھاکا ہوا تو ہم دھیان نہیں دیے کہ اس وقت جو گرمین کی اس کا جھنڈا لال تھا اب ملے چلو کوئی نیتا آنے والا ہوگا چلو آگے چلو آگے بڑھ گا لیکن پان کھائی ہوئے تھے تھکنے کے لیے گھومے تو دیکھیں جتنے نوجوان ڈرام کے قریب ہیں سب ٹوپی پینے ہویا ہے تو میں نے کہا ڈرائیور گاڑی بیک کرو مسلمان ٹوپی پہنا اس کا مطلب کوئی نیتا آنے والا نہیں ہے بھلا کیوں بھلا نیتا آتا ہے تو مسلمان پہلے سے ٹوپی نہیں پہنتا اس لیے کہ نیتا آ کے مسلمانوں کو ٹوپی پہناتا ہے میں نے آیا کہ میں نے پوچھا نوجوان ڈرام نے کیا ہمیں کو نہ اپنے لگا حسان بھائی حضرات ہمیں کو نہ اپنے لگا بولا کہا مولانا ہو کہا پڑھے ہو کہا تقریر کرو گے ہم نے کہا بھے ڈرام سے میری کون رشتہ داری ہے میری علم کا کون سا وسیلہ اس ڈرام سے ہے بولا ڈرام نہیں سمجھ میرا تقریر کیا کرو گے میں نے کہا قسم خدا کی یار تیرہ سال اشرفیہ میں پڑھا ہوں کسی کتاب میں بابل ڈرام نہیں آیا ہم تم کو سمجھائیں تو کیا سمجھیں بولا کیا تقریر کیجئے گا ہم نے کہا بکواد چھوڑ بتا ہے کیا سینہ ٹھوڑ کے بولا مولانا دودھ کا شربات ہم نے کہا بھارا ڈرام بولا ہاں لکون بنایا بے بولا ہم لو ہم نے کہا اسی کلکتہ میں رہتا ہوں جمعہ میں حلق پھاڑ کے چلاتا ہوں تو دور پیا چندہ دیتا ہے یہ بھارا ڈرام دودھ کا شربات مجھ کو یقین ہٹا کپڑا دیکھا شربات کپڑا ہٹا کے جگ دھوکا کے جب شربت نکالا تو میں پاگل ہو گیا غصے میں پکڑ لیا چھوڑا چھوڑا دن میں ماروں گا دیرہ چھا جائے گا بتیسو بلڈنگ توڑ جائے گا بنیاد تک ہلا جائے گا بولا کیا ہوا بولا بھئی دودھ کا شربت ہے بولا ہاں ہم نے کہا کیسے ایک جرام میں پانی کتنا بولا ستر کلو بولا ایک جرام میں چینی کتنی بولا دس کلو بولا ایک جرام میں دودھ کتنا بولا ڈیڑھ کلو ہم نے کہا سوچ اب کیوں پاگل کہ ہم پاگل بولا کیا ہوا بولا ستر کلو پانی ہے پانی کا شربت نہیں کہتا ڈیڑھ کلو دودھ ہے ظالم دودھ کا شربت کہتا ہے کہ مولانا علاج کرو اپنا یہ کربلا کے شہیدوں کے نام پر بنا ہے یزیدی بائیس ہزار تھے حسینی باگتر تھے بائیس ہزار کہیں نظر نہیں آتے باگتر ہر جگہ نظر آتے ہیں باگتر ہر طرف نظر آتے ہیں تو جیسے بائیس ہزار پر باگتر کا رنگ چڑھ گیا اسی طرح ستر پر ڈیڑھ کلو کا رنگ چڑھ گیا ہے اب فیصلہ کرو کہ جب ڈیڑھ کلو کا رنگ چڑھ جائے تو رنگ جمع دے اب تو بھارت میں تُو پچاس کڑھو رہے اگر تُو نمازیں پڑھ لے تو بھارت میں قبضہ غیروں کا نہیں رہے گا غریب نماز کے غلاموں کا رہے گا تارے تکیر تارے 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 بس لکے آنا بول دو سبحان اللہ در کر رہے ہیں بولو ورنہ اب میں بولنا شروع کروں گا تو بول نہیں پاؤ گے بول نہیں پاؤ گا میں ادار شریعہ کے پرگرام سے واپس آ رہا ہوں تحریکِ بیداری کاروان سے میں چھوڑ کر آ رہا ہوں سب جمعہ پڑھانے کلکتہ آیا ہوں باپ کل سے ہو گئے اب ہمیں سدھرمہ ہمیں سدھرمہ میں ایک واقعہ سنا ہوں سنیے گا دم ہے ہے دم نہیں سن پاؤ گے جب میں نہیں بول پاؤں گا تو آپ سنو گے کیا میں یوپی کے دھرتی پر جلسہ کر رہا ہوں رات کے ڈھائی بجے میں بس اسٹینگ پہ اترا ہوں مجھے اسٹیشن پہنچنا ہوں سردی کا موسم ہے کہیں ایک سواری نہیں مل لہی کچھ دور میں پیتل گیا ایک جگہ ایک چائے دکان کھلی تھی وہاں ایک رکشہ کھلا تھا ایک آدمی پورا بدن گرم کپڑوں سے بانت کر آگ پر ہاتھ سیک رہا تھا میں نے قریب جا کر کہا کوئی رکشہ والا ہے ایک آدمی نے کہا ہاں مولانا میں پہچا دوں گا مگر پچاس روٹیہ لوں گا اندھے کو کیا چاہیے آنکھ سواری نہیں تھی میں نے کہا دوں گا پچاس روٹیہ سب ڈیڑھ کلومیٹر گیا میں کہا دوں گا میں بیٹھ گیا جب میں منزل پہ پہنچا تو غریب رکشہ چالک توجہ دیں آپ ادرات مجھ کو سنبھا لیے آپ غریب رکشہ والا رکشہ چالانے سے پسینے میں بھگ گیا تھا تو گرمی سے بچنے کے لیے اپنے سر کی اونی ٹوپی کھولی مفلر کھولی تو میں چونک گیا تقریباً ستر پچھتر برس کا وہ بھوڑھا تھا مگر مسلمان تھا چہرے پہ داڑھی تھی میں نے پچاس روپیہ اپنی جیب میں رکھ کر سو کا نوٹ نکالا میں نے کہا چچا اسے رکھ رکھ جیسی میرے سو روپیہ دیا اس نے میری کلائی پکھل لی کہا مولانا آپ سو روپیہ دے رہے ہیں میں نے کہا اتنا کہکے رونے لگ کچھ بول نہیں رہا اتنا بے تکا انداز میں بے تہاشا رونے لگا کہ مجھ جیسا پتھت تیری انسان بھی پگھل کے رونے لگا روتے روتے وہ بھوڑھا آدمی مجھے گلے سے لگا لیا میں تڑپ رہا ہوں میرے آسموں سے اس کا کپڑا بھیگ رہا ہے اس کے آسموں سے میرا کپڑا بھیگ رہا ہے میں نے کہا چچا تیرے رونے کا سبب کیا ہے میں صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک غریب مسلمان بھی لگ رہا تھا ایک غریب مسلمان سسکیاں لے رہا ہے چچا بتاؤ کیوں رو رہے ہو کہتا ہے مولانا ایک دن میں ایک دن میں تین بیٹیوں کا باپ ہوں گاؤں کے کچھ لوگ آئے کہا چچا آپ تو جہیز نہیں دے پائیے گا آج کے نوجوانوں کا ڈیمانڈ پورا نہیں کر پائیے گا یہ نوجوان ہے بغیر کسی ڈیمانڈ کے شادی کرنے کو تیار ہے اب غریب وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دی دیے گا گاؤں کے ان لڑکوں کے چکر میں میں نے اپنی بیٹی کا بھی آ کر دیا مگر دو مہینے کے بعد جب میں رات کو رکشہ چلا کر اپنے گھر پہنچا تو میری ایک بیٹی نقاب کے اندر چھپ کر ہاتھ میں تلوار لے کر دروازے پہ کھڑی ہے میں نے کہا بیٹی کیا ہوا کہا باپ یہ تلوار لے تو میری کردن کٹ کے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریہ میں پھیک دے مگر میری شادی مت کرنا کہا بیٹی کیا کریں کہا با جان بس مجھے مارو ٹکڑے ٹکڑے کرو میری بھوٹیاں نوج ڈالو مجھے ختم کر ڈالو میں جینا نہیں چاہتی میں اپنی بچی کی فریاد سن سکتلپ تلپ کے رو رہا ہوں کہا بیٹی میرا قصور کیا ہے کہا اببہ سب سے بڑا قصور یہ ہے کہا بھریب کائے کو ٹینشن دے رہا ہے بابا توجہ دیجئے ابھی تو پچیس منٹ بولا ہوں تخریر ختم کر دوں کیا بابا کٹ ڈالو مجھے میں نے کہا بیٹی چل یہاں کوئی نہیں ہے ذرا اپنے چہرے سے کپڑا کھول جب بیٹی نے اپنے چہرے سے کپڑا کھولا تو میں مرتے مرتے بچا کا محلانا وہی بیٹی تھی جس کی شادی میں نے دو مہینہ پہلے کیا تھا وہ آج کلوار لے کر میرے سامنے کھڑی ہے کہ اب باب غربت کی وجہ سے آج کے نوجوانوں کا ڈیمانڈ پورا نہیں کر رہے تھے اس لیے ایک غیر مسلم مسلمان بن کر مجھ سے شادی کر کے مجھے لے گیا اور تین جگہ اس نے مجھے بھیچا ہے اور کتوں نے میرے جسم سے کھیلا ہے تب جا کر آج میں جان بچا کر آپ کا کائی ہوں ڈوم مرو مسلمانوں بھکاری بن کر غریب پاپ کی غریب پیٹیوں کے پاپ سے خیرات مانتے ہو ڈوم مرو تمہارے جینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور پیٹیوں کی ایسی تعلیم سے بھی فائدہ نہیں ہے جو کتابوں کے لیے نہیں کوئے فرنڈ کے لیے تعلیم حاصل کر رہی ہو ایسی پیٹیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر تمہیں زندہ رہنا ہے اٹھو اور میرے نبی نے جو دیا ہے اسے لے لو میرے نبی نے جو کہا ہے اسے کر لو تب تم بھی زندہ رہو گے میری قوم بھی زندہ رہے گی بھی شہر دکھا رہی ہو دس روپیہ کا چارٹ کھاتے ہو پتے میں ملتا ہے وہ چمت سے کھاتے ہو اور جب چاٹ اٹھانے لائق نہیں بستا تو چمچ پھیش کا انگلی سے چاٹتے ہو پتے کی گندگی بھی چاٹ گئے دس روپیہ کا تُو نے خرید آتا اور جب کسی خرید کی دعوت میں جاتے ہو آدھی پلیٹ چاول اور دو دو چارچر بوٹیاں چھوڑ کر اسے کچڑی کی نظر کر دیتے ہو اور کہتے ہو کہ مسلمان ہیں فیس بک والے بن گئے شوشل میڈیا والے بن گئے ٹویٹر والے بن گئے اب قرآن والا کپ بنے گا نماز والا کپ بنے گا جس حسین کے نام پہ جھنڈے اٹھاتے ہو کیا حسین نے ٹوٹر چلایا تھا فیس بک چلایا تھا نہیں قرآن کی آیتیں پڑھی تھی بولو بولو زور سے بولو اور میں ابھی تقریر کروں گا دس پندرہ منت کا میں اتنی جلدی ختم کرنے والا نہیں ہوں سنو سنو جہاں جگہ مل گیا بیٹھ جاؤں گا بیٹھنے تو نا تمہیں لوگ بولو گو تو ہم لوگ کیا کریں گے ایک سے ایک آدمی ہے قرآن نہیں پڑھے گا ملوی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھے گا حضرات پورے عربی زبان میں ایک ہی لفظ کا معنی یہ لوگ سمجھا ہے عربی ایک لفظ کا معنی سمجھا ہے اختدیتو بہازل امام پیچھے اسے معنی اس کے علاوہ کسی عربی کا ترجمہ ہی نہیں ملوی ہوتل میں پیچھے اسے معنی چائے کھانا میں پیچھے اسے معنی ہکہ پی رات پیچھے اسے معنی تاڑی پی رات پیچھے اسے معنی شراب پی رات پیچھے اسے معنی تباہی مچا دی تُو نے اپنے کردار مر جانا بہتر ہے ایسے حالات سے یہ ہماری بے ہیسی ہے کہ ایک ٹکلا پورے بھارت کو اٹھائے ہوا ہے یہ ہماری بے ہیسی ہے کہ جو اپنی بیوی کو نہ سمان سکا وہ قوم کی بیٹیوں کو سمان لے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم لوگوں نے ادھار کارٹ پر یقین رکھا ہے بھوٹر آئی ڈی کارٹ پر یقین رکھا ہے اپنے قرآن پر یقین نہیں رکھا اللہ محمد صاحب کی بلا بہت بڑے مقرنی رہے میں تو ملاد ہاں ہوں مگر کسی دن اگر موڈی سے میری ملقات ہو جائے تو میں آگرہ کروں گا موڈی مہا سے بہت بل لائے ہو پارلمنٹ میں ایک بھی لور لے آو بھولا کیا بھولا آدھار کارٹ کنسل بھوٹر آئی ڈی کارٹ ریجیٹ نو آئی ڈی اللہ پھر بھولا جتنے ناغری جس دھرم کے بھارت میں رہتے ہیں وہ اپنے دھرم کی کتاب کو پڑھ کر ثابت کریں کہ وہ ہندوستانی ہیں یہ بل لاؤں نانی مر جائے دی کوئی ثابت نہیں کر پائے گا مگر ہاتھ اٹھا کر استقبال کرنا الحمدللہ یہ تو پڑھے لکھے ہیں ہماری قوم کا بچہ بچہ قرآن پڑھ کر بتا دے گا کہ ہم ہندوستانی ہیں پورا مجمع ہاتھ اٹھاؤ قولو سبحان اللہ موجی کے گربوں نے کہا رہے مولانا قرآن میں کہا ہندوستان لکھا پھر تم کو تھوڑی نظر آئے گا نظر تو ہم کو آئے گا بولا اگر تم بت ثابت کر دو نا میں نے کہا ثابت ابے ہم تو بہت پڑھے لکھے ہیں یہ تحدیس نعمت کے طور پر بولا ہوں یہ جنگا میں تو بہت پڑھا لکھا دی ہم تو اپنی قوم کے بچوں سے قرآن تحبا دیں بولا کہاں لکھا ہے اندوستان قرآن میں لکھا ہے تم کو نظر نہ آئے تو ہم کیا کہاں لکھا ہوا ہے بولا نہیں ہے ثابت کرو میں نے کہا جلسے میں تخریر کرتے کرتے میرا انتخال ہو گیا دروگے مت اتنی جلدی جانے والا نہیں انشاءاللہ اور آپ کو اس لئے نہیں بولا کہ آپ کہو کہ مولوی ہم کو مار رہا ہے اس لئے میں نے اپنے آپ کو لے لیا میرا انتخال ہو گیا زندہ ہے آپ لوگ اللہ محمد رضا صاحب نے اعلان کیا علیمی گئے جلسہ جہاں تھا وہی بیٹھ گیا میرے جنازے کی تیاری ساتھ دینا غسل دیا گیا کفن پہنا دیا گیا جنازہ پڑھ دیا گیا لوگ کاندے پہ لے کے چلے قبرستان پہنچے میں اپنے علماء کی توجہ چاہوں جاں لوگوں نے میرے جنازے کو قبر میں اتارا اتروں کا پور مل کر لکڑیاں لگائی لکڑی کمپلیٹ ہوئی تو ایک علم نے کہا مسلمانوں مٹی دو تو ہر مسلمان قرآن پڑھنے لگا مینہ خلقنا کو ہم اسی بھارت کی مٹی سے پیدا ہوئے وفیانوئی بکو اسی بھارت کی مٹی میں جا رہے ہیں وہ مینا نخرے کے گنگارتہ نخرا اے موبیوں مرنے کے بعد بھی رشتہ ختم نہیں ہوگا قیامت کے دن اٹھیں گے تو اپنے بھارت کی گوھ سے اٹھیں گے نارے تیر نارے رسالت مسلقی علیہ حضرت حضرت قرآن کو مرے رہے ہیں زندہ بھارت سٹیج بھالے آپ لوگ تھوڑا سپورٹ کیجئے ہاں ایک دم سپورٹ کیجئے آپ کی ضرورت ہے آپ نہیں سپورٹ کیجئے گا تو کون سپورٹ کرے گا ہاں یہ تو ایک سے ایک بکلول لوگ بیٹھے رہتے ہیں کبھی کریں پورا بھارت بکلولوں پر ہے پورا بھارت بکلولوں پر ہے جاج بکلول چیپ جسٹس بکلول ڈاکٹر بکلول انجینئر بکلول نیتا بکلول پرائیم منیشٹر مہا بکلول اسے گا اب کئی سے بکلولیں سنیے آپ پیفت کرتے ہیں نا کیا نام ہے بلا پرگمہ بلا پریشت محمد سوراب آپ سنیے میرے پیغام کو پہنچائیے گا کئی سے بکلول لوگ رہتے ہیں آئی دیکھو کیا ہے حضور سے بولنا کیا ہے ایک دام ماس کامپل سری بیگر لگائے نوئنٹری نوئنٹری میں نے سو کائے مہدی ماس ہے چار انجز کا کپڑا بہلا بہت پابر فول ہے لگ کتنا پابر چار انجز کا کپڑا ہے مگر نہ کرمو ڈھکلو تو کوئی بیماری تم کو ڈیس نہیں کرے گی ہر بیماری سے تو بچ جائے گا میں نے کہا کرنا ٹک کے بکلولو تو کیوں نہیں سمجھاتے کہ جب چار انجز کا کپڑا ہر بیماری سے بچا سکتا ہے تو ہماری بیٹیوں کا نقاب کتنی آفتوں سے بچانے والا ہے آفتوں سے بچیں آو رنگ میں آو حدود آگے بولو یا رسول اللہ بولو تم نہیں بولوگے تو کون بولے ہمیں لوگ تو بولتے ہیں اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ بول لے ہو کچھ سننے والا ہے یا ابھی بلہ بولتے ہو کچھ جواب دینے والا ہے ہم نے کہا بے ہم سے بول لے ہو ہم سے بول لے ہو ابھی راجدانی سے سفر کر رہا تھا سکنڈیزی میں ٹھیک میرے سامنے سیر پہ بڑا خوبصورت نوجوان تھا بیس بائیس برس کا ہوگا مشکراتا تھا تو لگتا تھا بس اکتم مہتاب کو کہیے لب نازک کا تبسم خرشیز کو تبتا ہوا رخصار سمجھئے بڑا خوبصورت تھا اللہ مہمہ صاحب اللہ بڑا حسین مگر لگتا تھا کہ کسی مالدار کا بیٹا اس لیے کہ پھٹا ہوا جینس پہنے ہوا تھا بڑا سا موبائل نکالا حضرت ہم لوگوں کا تو کچھ نہیں اسی میں مجھ کو پسین آ رہا ہے پکڑا گیا ہم ٹینشن میں آ گیا ہم کھڑے ہو گئے ہم نے کہے بیٹا کہے کو چلتی ٹرین میں جل جل آ لہ رہے ہو کوئی میرگی ارگی ہے تو بول دعا ہوا پڑے ہم جنات بھوت شیطان پکڑا ہو تو ہمیں اسپیسیلیٹ ہیں جھاڑ دے ہم بولا نہیں مولانا ہم نے کیا ہوا بولا ایک پارٹنر ہے جس کے ہاں پانچ لاکھ روپیا میرا باقی تھا وہ ملیے نہیں رہا تھا نہ کال ریسیب کر رہا تھا نہ میسیج ریسیب کر رہا تھا آج ایسی ہم نے ٹرائی کر دیا کہ ہمرا پیسہ دو گے کی نہیں میسیج ریسیب کر دیا اور ریپلائی بھی کر دیا بس تین دین میں تیرے کاؤن پر ٹرنسپر کر رہا ہوں میں نے جوش میں ہاں پکڑ لیا کہ ہاں ایسا ہوا پڑا دیکھ لیجئے میں نے کہا اتار نیچے اور بھارت کے بھگلولوں کو سمجھا کہ چلتی ٹرین سے جب پارٹنر کا میں سے ایک پارٹنر تک جا سکتا ہے اور پیغام آ جا سکتا ہے تو امتی کا درو مصطفیٰ تک کیوں نہیں جا سکتا ہے اور عاشیزوں کا فاتحہ خواہ جا تک کیوں نہیں جا سکتا ہے مولو سبحان اللہ حضرات میں بہت بڑا دہاتی آدمی ہوں کسان آدمی ہوں سمجھے ابھی چھے کٹھا علوبوں کے آیا ہے دیکھے بھی یہ کسان آدمی میرے گھر کے سامنے ہندو دھووی کا گھر ہے حضرات سنتانوے برس اس کی عمر ہے ابھی تک پینشن کھا رہا ہے بھارت ایسی لوس میں نہیں جا رہا ہے ابھی تک پینشن کھا رہا ہے ایک ادم مکمل اوریجنل جاہیل انپر اتنا پتہ نہیں کہ انگیٹھا کہاں لگا رہا ہے میں اپنے کھیت میں جا رہا ہوں کبھارت بھائی فصل دیکھ رہے ہیں اوہ سنتانوے برس کا بوڑھا بائل سے حل جوترا اتنا بھیانک گانا گا رہا ہے کہ میں گرتے گرتے بچا رہا ہوں سنتانوے برس کی عمر میں جب ہم جھما ہوں گے جانے کہاں ہوں گے میں ایک دب بھکوا کے اس کو دیکھ رہا ہوں کہاں مولوی ساتھ آپ آ گئے ہیں میں کہاں آ گیا میں نے کہاں ایک بات بتاؤ جانتے ہیں کہ تو انگوٹھا چھاپ ہے مگر اتنی بھیانک اتنا بھیانک گانا تو کہاں سے یاد کیا تب دھوتی کے چیٹ میں سے اتنا بڑا موبائل نہیں کھلا میں چپ چاپ ہوں بولا بیس دن پہلے ہمرا بیٹو آیا تھا بمبائی سے ہم لے ٹھیک ہے بولا ہی موبائل دے گئے ہم لے تُو تو جاہل آدمی آن پر انگوٹھا بھی نہیں لگانا جانتا موبائل کیسے چلائے گا کہ یہی بات بیٹا کوئی بولے تھے کہ ہم نیپڑ آدمی ہم کہا کریں گے تو بیٹا نے انگوٹھا پکڑ کے ائی سوش پہ رکھا کہ بابو جو اس کو دبائیے گا تو بھیتر سے گانا لکھ لے گا کہا کہے مولیسہ ہے پندرہ دن تست سنے ہیں بائیسو گانا یاد ہو گیا میں سر پکڑ کر بھیٹ گیا اب بے ہوچ ہونے لگا دوم مرو ہماری قوم کے نوجوانوں دوم مرو ہماری قوم کی بیٹھیوں تم نے موبائل چلانے کے علاوہ کچھ نہیں سکھا ایک کافر پندرہ دن میں بائیسو گانا کو یاد کر سکتا ہے کاش تم نے اپنے موبائل میں قرآن کے تیزوے پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تلاوت کو لونڈ کیا ہوتا اور اسے سنا ہوتا تو آج صورہ اخلاص تم پڑھتے صورہ کوسر تم پڑھتے صورہ قرآش تم پڑھتے اور مرگا لے گا مولوی کو نہیں دیکھتے بے وکوفو پولٹی نہیں زبا کر پا رہے ہو اوریجنل کب زبا کر پا ہوگا بس ادھر سے لائٹ جل گئی ریڈ میں تقریر کرنے آیا تھا لیکن تقریر کیا نہیں آنا ہے چھوٹیے پھر کبھی سن لیجئے مگر ایک بات سنا کے جائیں گے ایک بات سنا کے جائیں گے اس کو سننا ہی پڑے گا جلسہ والا نہیں سنانے دے گا تو اپنا ہم موبائل نمبر دیتے ہیں ہم کو کول کیجئے ہم موبائل پر تقریر کریں گے کنجوس دیکھا کنجوس مکھی چوس بولو کنجوس مکھی چوس دیکھا ہے کہیں نہیں دیکھو گے اس لئے کہ جمعہ بھی تو پڑھتے نہیں ہوگے دیکھو گے یہ ہفتہ میں ایک دن نظر آتا ہے مسجد میں جمعہ کے دن کنجوس مکھی چوس ہر جگہ نہیں جب سلام کے بعد جب سلام کے بعد لوگ پیسہ لینے چلیں گے نا یہ خاندانی کنجوس ہوگا دونوں آنکھ بند کر لے گا اب دونوں ہاتھ پہ پڑھے گا نہ دیکھیں گے نہ دینا ہوگا 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 تمہج جانا کہ خاندانی کنجوس ہے سنو دل تھام کے رکھو قوم کی بیٹی ہے تم بھی سنو ورلڈ کپ کا فٹبال چلا آخری سٹیج میں دنہ دن دمہ دن ایک انجان آدمی ایک بڑے آدمی سے پوچھ رہا چا چا کون کسور کیا ہی گول کا سمجھ رہا ہوں نا گول کا لکا ہوا جو آ رہا وہی نات مار رہا کونو دھیرے سے کونو جور سے ایت تو ایسا بھی ہے جو ہاتھوں مار رہا کان کسور ہے اس کا گول والے کا بڑے نے کہا اس کا کسور یہ ہے کہ یہ اوپر سے چکنا ہے بھیتر سے خالی اگر یہ بھیتر سے بھی بھرا ہوتا تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اسے مار سکتا ہمارا بھی حال اسی فٹبال کی طرح ہے اوپر سے تو عبدالکریم عبدالرحیم ہے مگر اندر سے ہمیں دم خالی خالی ہے جو آتا ہے وہی ٹھوکر لگاتا ہے ورنہ اس بھارت میں تو اکیلا مہنم دین آیا تھا اس کو کسی نے ٹھوکر نہیں لگائی سب کو اس نے ٹھوکر لگا دیا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکہ حضرت خواجہ ہندوستان آخری بات سنو قرآن قرآن کی تعلیم سنو سنو ایک دم بس پانچ منٹ میں میں سمیٹ لوں گا گفتگو میں زبردستی کرنے کا عادی بھی نہیں اور واقعہ چھوڑو پھر کبھی سن لیں جلسے والے بولائیں ان کو اگر اوپر ٹک کریں گے تو ہم کو اوپر ٹک کر دیں گے سمجھے بال بچے دار آدمی آگے پیشے سب دیکھ دکھ کے چلنا پڑا آخری بات سنو آج بھی اپنا رنج جمالو انہوں کو نہیں معلوم ہے کہ جلسہ ہو رہا ہے انہوں کو معلوم ہے کہ جلسہ ہو رہا ہے انہوں کو معلوم ہے کہ جلسہ ہو رہا ہے دیکھا رہا ہے ہم موٹر سیکل پر وہ بھی خیراتے میں لیا ہوگا کہیں نہ کہیں سے پیٹرول اوڈھار گھروایا ہوگا دیکھا مہدی ہے ہاتھ میں میں سمجھ گیا ایک دم تاجہ تاجہ ہے ہی کیا ہے امام صاحب ایک تاویز دے دیئے ہم لکا ہے بولا رات کو نید نہیں آ رہے ہیں رات کو نید نہیں آ رہے ہیں شادی ہو گئی بولا ہاں بولا کتنا دن واقع بیس دن ہم لے نید نہیں آئے ہیں کوئی تاویز نہیں دیں وہ لکا ہے میں نے ماریں گے جوتا سوینا کھوپڑی پھار دیں گے وہ لکا ہوا بولا پہ تو بچپن سے سوتا آیا ہے چٹ پر چٹائی پر اب بوکس والا پلنگ مل گیا نرم گھدہ مل گیا نید آئے گی کہاں سے بولا بیچھا کے سو ایک دم کھرگوز کا مجال ہو گئے ہیں نیچر کے خلاف کام کر رہے ہو خیرات کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں مت مانگو کسی ضریب بیٹی کے باپ سے مت مانگو مت مانگو حضرت دلی میں ایک حجتہ ہو گئی بڑی خوبصورت بیٹی تھی ایک آدمی تھی شادی نہیں ہو رہی تھی رشتہ نہیں آنا اس نے اخبار میں اعلان لکھ دی کہ جو میری بیٹی سے شادی کرے گا بزنس ٹانس پر کر دوں گا اخبار جیسے ہی مارکٹ میں آئی اپنی باپ لائن لگ گئی نوجوانوں کو ایک سے ایک ہیر کی ٹائل ایک سے ایک جوتا والا ایک سے ایک پینچنٹ والا اس میں سے سلٹ کر کے باپ نے پنی بیٹی کی شادی کر دی دو چار دس دن کے بعد کا بیگم یہ بھی ایک عجب نام ہے پتہ نے کس پڑھے لکھے نہ رکھا بیگم او بیگم گم کے لئے ہم او بیگم یعنی دنیا اسے اپنی راہ بدل دے حضرات پہلے مالدار آدمی اپنے دروازے پر آدمی رکھتا تھا کہ کتا نگوز جا ہے اب مالدار آدمی اپنے دروازے پر کتا رکھتا ہے کہ کہیں آدمی نگوز جا ہے مزاج بدل گیا لوگوں کہا بیگم اببو نے ابھی اببہ چھانے باپ کو کبھی اببہ نہیں کہا ہوگا سسور کو اببہ چھانے پانچ لاکھ دیا ہے نا اس لئے موں میں رال ٹپک رہی ہے اببہ چھانے بزنس ٹرانسپر نہیں کہا تم نے مانا ہی نہیں ہوگا بھلا جائیں بھلا جاؤ وہی جوتا پانا حضرت جس کو سالیوں نے چورا کے چونہ لگایا تھا وہی انگوٹھی پانا جس کو پہناتے ہوئے ساس کے موں سے چیخ نکل گئی تھی وہی کوٹن پانا جس کو سلواتے ہوئے غریب باپ نے کئی کٹھا زمین بھیج دیا تھا پہنچائے بھلا بیٹا تیری آمد کا مطلب کہا اببہ جان آپ نے بزنس ٹرانسپر نہیں کیا کہ بیٹے میں تو انتظار کر رہا تھا کہا واو سسرال بھی ایک عجب نام رکھنے والوں نے رکھا ہے سسرال اے مبارک بھائی اردو سنیے نا سسرال رکھنے والا کتنا پڑھا لکھا تھا اس سسرال سے جتنا منسلی کی رشتہ ہے نا سب چھوٹی سین والا سسرال سالہ سالی سرہج سالہ سال 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 ہے وہ بھی چھوٹی دن سے ہے کہ بیزنس کا بیٹا تم نے مانگا نہیں ہے اب آ گئے ہو تو دیتا ہوں کہ لے آئیے کہ بیٹھو گیا تو آدھا گھنٹہ لگا بڑے میاں کو آنے میں حضرت کر سے جب بڑے میاں نکلے ہیں نا 36 انچ کا 14 سیر پر کون کمپیوٹر ہے جو اتنا چھوٹا علماری میں آگیا ہے کون ریجسٹر ہے جو چھوٹا برطن میں آگیا ہے بڑے میاں جب پیالا لے کے بیٹھے ہیں کٹورا دیکھا خالی بولا اببہ جانی ہے کیا سر سے کٹورا اتار کے کا پورا بیزنیس بولا کیا مطلب کھا جب تک بیٹیا کی شادی نہیں ہوتھی نے بیٹا یہی کٹورا لے دلی جامعہ مسجد کے دکھنی گیٹ پر میں بھیق مانگتا تھا آسے ٹرانسفر کا مانگو اور غریب بیٹھنیوں کے باپ سے تیری دنیا برباد ہو جائے اگر مانگنا ہی ہے تو چل فاطمہ کے باپ سے مانگ لے جو آماد مختار ہے تیری دنیا بھی بنا دے تیرا حقبہ بھی بنا دے بس ایک دم آخری بات سنو جارہ سو سنتاون میں کفر اور اسلام میں جنگ ہو رہی ہے کمانڈر انچیم مسلمانوں کی طرف سے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم مسلم سے پاہی ستائیس ہزار عیسائی تین لاکھ ستر ہزار ڈٹ گئے مسلمان سلطان کو بخار لگ گیا چار دن خیمے میں ڈر لگ رہا ہے کوئی خبر نہیں آئی میدان جنگ سے پانچمیں دن میدان جنگ میں دیکھا جو مسلمان جس کو جہاں کھڑا کیا تھا وہیں ڈٹا ہوا ہے پہ جوش میں سلطان نے دونوں ہاتھ اٹھایا اور نعرہ لگا دیا نعرہ تقبیر ہاتھ اٹھا کے جواب دینا چاہیے پس دلو نعرہ تقبیر نعرہ رسالہ مسلکِ عالی حضرات عظمتِ قرآن علماءِ اہلِ سنن جب نعرہ لگایا سلطان میں ستائیس ہزار سپاہی پلتے ہیں اور کمانڈر کو دیکھ کر اور تلوار تیز چلنے لگی تانا 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 دستور تھا ہے کب جنگ بند ہوگی کب جنگ شروع ہو گی سورج رپتے ہی جنگ بند ہوئی سلطان نے کہ سپاہیوں تیری جورت کو سلام چار دن ہو گئے تم کو جیت نہیں ملی جبکہ اکثر میدانوں میں دیکھا ہے کہ تم نے تلوار نیام سے باہر نہیں کیا کہ دشمن بھاگ گیا ایک سپاہی نے کہا حضور کوشش کر رہے مگر کامیابی نہیں مل جگا توبہ کرو مسلمان کی شان یہ نہیں کہ کوشش کرے اور کامیاب نہ مل جگا سربے کرو کسی سے گناہ تو نہیں ہو رہا ہے بس بس دو مینٹ تمہار اللہ کہہ دو ایک سپاہی کھلا ہوا کہا جان کی امان پاؤں تاز کرو حضور ایک ایک بھول ہو رہی بھلا کیا دشمن اتنا بدماث ہے کہ صوبہ صویرے حملہ کرتا ہے آدھے لوگ نماز پڑھتے ہیں آدھا اس کو رکھتے ہیں پھر نماز والا اس کو رکھتے ہیں جو نماز نہیں پڑھا وہ نماز پڑھتے ہیں حضور جئی سے تئی سے انگلی مار کے ہم لوگ کلی کر کے وضو کر لے رہے ہیں چار دن ہو گئے ہم لوگوں نے دتون نہیں کیا ہے مسواک نہیں کیا ہے سلطان نے آگ بند کیا کہ کل صوبہ کو بھی انگلی مار کے وضو کر لینا کل میدان میں میں رہوں گا فجر کی نماز پڑھ کر سلطان نے کا سپاہیوں چلو میدان میں ہر سپاہی دوڑا اپنے گھوڑے کی طرف ہتھیار کی طرف ایک ذمہ دار مقرر کی موجودگی میں یہ ملاد خواب بولا سمجھے اللہ محمد رضا کی موجودگی میں بولا باقے سپاہی تلبار تے گھٹھانے سلطان نے کا خبر دار نہ کوئی خوڑا لے گا نہ ہتھیار لے گا سپاہی کھاپ گئے بولا پھر بولا سب آدمی چھے چھے انچی کے مصوا کے لے کے چلو میدان گا سپاہی ہیل گئے ایک میٹر کی تلوار سے کچھ نہیں ہو رہا ہے چھے انچی کی لکڑی سے کھا ہو گا ستائیس ہزار میدان میں گئے سلطان سلہ الدین ایوبی نے کہا سب لائن لگا کے بیٹھ جاؤ لائن ایک دم سیدھی رہے اے ادھر دیکھ لائن ایک دم سیدھی رہے ستائیس ہزار بیٹھ گئے بولا سب کا ہاتھ ایک ساتھ دانت پہ چلے ستائیس ہزار کے چلنے لگا خدا دشمنوں کے کمانڈر نے اپنے جاسوس سے کہا مسلمان کو دیکھ کس حال میں آج اتنا غصہ چڑھا ہے کہ کھیرے ککڑی اور گاجر مولی کی طرح اس کو کارڈ پینگے پتہ لگا کس حال میں ہے جاسوس آیا اور جب ایسے اسے دیکھا تو ایپ پریکٹس کبھی دیکھا ہی نہیں تھا میدان جنگ میں یہ آئیکن دیکھا ہی نہیں تھا قریب آ کے دیکھا کفر کے دماغ میں جانے کیا فیصلہ کیا گوڑے پہ بیٹھا بھاگا گا کمانڈر خیر یہ چاہتے ہو تو بھاگو ورناش کلیان نہیں ہے بولا کیا ہوا بولا کل تک تو مسلمان تلواروں سے مار رہا تھا آج دانت کو تیز کر رہا ہے جو پکڑا جائے گا کچھا چبا جائے گا جو دھرا جائے گا بڑیوں سمیت کڑکڑا کے رکھ دے گا آج خیریت نہیں ہے کبھے ظالم دانت کیس کیا جاتا ہے کہ یقین نہ ہو تو چل کر دیکھ لو کمانڈر بھی آیا ہے اور آنے کے بعد جب دیکھا ہے اس نے دوڑ کے گیا کیا سپاہیوں بھاگو لوے کی تلوار کو لوے کی ڈھال پہ روکو گے مگر کردار کے وار کو کہاں روکو گے تین لاک ستر ہزار دو منٹوں میں جب بھاگے ہیں تو سلطان اپنی سواری کے اوپر چڑھے اور زور سے اعلان کرتے سپاہیوں کبارانا میدان جنگ میں فتح تمہاری طاقت نے نہیں دیا میرے مصطفیٰ کی سنت نے دے دیا ہے میرے مصطفیٰ کی پہر بھی جانتا اس لئے اردو بولتے ہوئے میں آپ سے رخصت ہو جا رہا ہوں مسلمانوں انقلاب پیدا کرو انقلاب پیدا کرو اور بغیر جہیز کے شادی کرو اگر تمہارا باپ مانگتا ہے جہیز تو کہتو میں سہرہ ہی نہیں باندھوں گا سہرہ ہی نہیں باندھوں گا بینہ جہیز کے شادی کرو قوم کی بیٹیوں پر رحم کرو اور اپنے آپ کو ایسا بنا لو ایسا بنا لو ایسا بنا لو ایسا بنا لو سبحان اللہ کہیے گا تب نہ شروع کریں ہم ایدم دھکا گاڑی چلوارے ہیں آپ لوگ ایسا بنو علماء دعا دے دیں یہ جسم ہے جسم میں سینہ ہے سینے میں دل ہے دل میں عرضو ہے عرضو میں دل میں عرضو ہے عرضو میں تمنا ہے تمنام امید ہے امید میں یقین ہے یقین میں تصبور ہے تصبور میں تصویر ہے تصویر میں تُو ہے تجھ میں عدا ہے عدا میں حیاء ہے حیاء میں نزاکت ہے نزاکت میں شوخی ہے شوخی میں شرارت ہے شرارت میں غصہ ہے غصے میں اپنا عیت ہے اپنا عیت میں خلوص ہے خلوص میں پیار ہے اور پیار میں عبادت ہے اگر ان منزلوں سے گزر کے چل رہے ہو تو یاد رکھو جس طرح کربلا کے مٹھی آج بھی ننے افکر کو یاد کر رہی ہے قیامت کا کانے والی ہر صبح تیرے کردار کو سلام کرے اور تیری زندگی کو سلام کرے سمجھے نمازیں پڑھو کیا کیا پڑھو عورت کو دیکھ رہے ہو سمجھے ہو کبھی کتنی بدھی مانے ہو بھیگ مان کے لئے سمجھ میں تو آیا نہیں پاؤں پھیلا دیئے دبا یہ تو ٹھیک ہے کہ تم گردن نہیں بڑھاتے ہو دبا گردن نہیں بڑھاتے ہو بہنے اس کو بھی دبا بھات کھائے ہو کبھی ارے بولو نہ بھات کھائے ہو دس آدمی کا پریبار ہو کہہ کیلو چاول بنے گا جلدی بولو دو کلو بولنا بھائی دو کلو جلدی بولو دو کلو میں کیٹمیس چاول ہے نہ آپ گن پاؤ گے نہ ہم گن پائیں گے اب یہ جو میس بڑھاتا ہوئے نہیں گن پائیں گے اور پھر بھی عورت کو مارتے ہو کہ اپنی بڑی سائنٹسٹ ہے امریکہ اس کو سلام کرتا ہے چائنہ اس کو نمسکار کرتا ہے جب دو کلو چاول جس کو مرد گن نہیں سکا حضرت اس کو بنانے بیٹھی نا اور پانی جب پورا گرم ہو گیا چاول جب کھول گیا تب چمچ اٹھایا اس نے اور چاول کے ہانڈی میں چمچ سے ہیلا کر ایک چمچ بات اٹھایا ایک چمچ بات اٹھا کر ایک چاول پکڑ کے دبایا جیسے یہ دب گیا مشکرا کے کہتی ہے سب ہو گیا باپری باپری تی بڑی سائنٹسٹ کہ جس چاول کو مرد گن نہ سکا اس میں سے ایک پر دبا کر اس نے سب کو کیا کر دیا ہم نے کہا قوم کی بیٹھیوں یہ علم تم نے کہاں سے سکھا تو قوم کی بیٹھیوں نے کہاں مولانا یہ ہمارا علم نہیں ہے پروردگار نے چاول کو یہ میزاج دیا ہے ایک ٹھیک ہو گیا ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا کرنا دانو یہی تو میرے نبی کہتے ہیں نمازے پڑھو نمازے پڑھو نمازے پڑھو نمازے پڑھو نمازے پڑھو بولو نہیں تو نیچے بھی آ سکتا ہوں آج منٹ میں بولو نمازے پڑھو نمازے پڑھو نمازے پڑھو اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کو چک کیا جائے گا اور اگر بندہ نماز میں پاس ہوگا تو رب فرمائے گا فرشتو یہ میرے محبوب کی امت ہے اگر ایک میں پاس ہے تو سب میں میرے فضل سے اسے پاس کرتے ہیں اس لیے مسلمانوں بات وقت کرتے ہوئے آپ کو بزارش کر رہا ہوں بہت کھیلیے کھیلونا اب مسجدوں کو آبات کرو اب مسجدوں کو آبات کرو نماز پڑھو سمجھے اور اپنے پاؤں کا سائز صحیح رکھو سمجھے پاؤں کا سائز صحیح رکھو جمعہ پڑھنے جاؤ تو ہر بڑا کے دوسرے کے جوتا پھن کے مت گھا دو پاؤں کا سائز صحیح رکھو اپنا جوتا پھن کے آؤ پابندی سے نماز پڑھو بھی ایک مانگنا بند کرو بھی ایک مانگنا بند کرو اللہ نے اگر دولت دیا ہے تو تو غریب بیٹیوں کی شادی میں حصہ لے گا میرے نبی کہتے ہیں جو میری امت کی غریب بیٹیوں کی شادی میں حصہ لے گا اعلان کر دو کو میری رحمت میں حصہ دا دے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سرات مستقیم پہ چلنے کا جذبہ عطا فرمائے انشاءاللہ پھر کبھی تقریر کا موقع آپ لوگوں نے دیا تو تقریر کر دوں گا بس یہ آخری شیر سن لیجئے کہ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے سمر رہو اور ہو زہر میں خلوص تو پی جاؤ شوق سے امری خلوص تو ٹھوکر سے مار دو اور مسررت کی تمنا ہے تو غم کی انتہا کر لے ستارے ڈوب کر کرتے ہیں انوار سہر پیدا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ